Don't tell people your plan, they will sabotage you لوگوں کو اپنے منصوبے نہ بتائیں وہ آپ کو تباہ کر دیتے ہیں Be careful in telling people your goals because it releases dopamine جب آپ کسی کو اپنے goals کے بارے میں بتاتے ہیں ہوا کچھ نہیں لیکن آپ پہلے سے اس کو سنا رہے ہیں آپ کے دماغ سے خاص chemical نکلتا ہے اس کا نام ہے dopamine مزہ آرہا ہے ہوا کچھ نہیں ہے لیکن مزہ آرہا ہے اس پھندے میں پھنسنا جانا آپ کا دماغ ٹرک کھا جاتا ہے پہلے واقعہ ہو جانے دیں پھر کہانیاں سنائیے گا اور کہانی سنانے کی ضرورت کیا ہے Confuse them with your silence and shock them with your results آپ کی خموشی سے وہ پریشان ہو جائیں کیا ہو رہا ہے اور جب آپ نتیجہ دکھائیں ایک دم حیران رہ جائیں ضرور بتائیں اپنے goals صرف ان لوگوں کو جن پر اتبار کیا جا سکتا ہے یا جو سفر میں آپ کے اچھے ساتھی ہوں گے بعض لوگ کسی پر اعتماد نہیں کرتے اور بعض سب پر اعتماد کر لیتے ہیں یہ دونوں طریقے ٹھیک نہیں ہیں کسی بندے پر اعتماد کیا جا سکتا ہے یا نہیں اس کا میار کیا ہوگا یہ تو بات اعتماد کر کے ہی پتا چلے گی لوگوں کو اپنی ناکامیوں کے بارے میں کبھی نہ بتائیں وہ ہمیشہ آپ کو ایک ناکام آدمی سمجھیں گے اور موقع نہیں دیں گے ہمارا مسئلہ پتا کیا ہے ہم اللہ کی بارگاہ میں جانے سے پہلے لوگوں کے در پہ جاتے ہیں وہاں سے کک پڑتی ہے نا پھر اللہ کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں تو یاد رکھیں اگر تصویر خراب ہو جائے نا اس کے رنگ خراب ہو جائیں تو ہمیشہ مصور کے پاس جانا چاہیے وہ مصور جس نے اس تصویر کو بنایا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کون سا رنگ کہاں لگے گا تو اے بندے جب تو بھی پریشان ہو جائے تیری دنیا اجڑی اجڑی ہو جائے تو اپنی رب کی بارگاہ میں حاضری دے تجھے سکون ملے گا کوئی پرفیکٹ نہیں ہے اگر آپ لوگوں سے اس لئے نہیں مل رہے کے وہ غلطیاں کرتے ہیں تو انقریب آپ اکیلے رہ جائیں گے تنہا رہ جائیں گے تنقیدی نگاہ سے کم دیکھیں محبت کی نگاہ سے دیکھیں کیونکہ محبت کی چادر عیبوں کو ڈھاپ دیتی ہے صرف ڈھاپتی نہیں بلکہ محبت دی جائے تو لوگ اپنے عیب اپنی غلطیاں درست بھی کر لیتے ہیں لوگوں کو اپنی ذات کے کمزور پہلو کبھی نہ بتائیں نہ ظاہر کریں وہ آپ کے خلاف استعمال کریں گے آپ کو پتا ہے ویسے کہ آپ کی ذات کے کمزور پہلو کیا ہے مصبت پہلو کیا ہے پتا ہے لیکن کلیر نہیں ہے لکھ لیں آپ کے ذہن میں جو بکھرے ہوئے نا سارے کے سارے وہ ہائلائٹ ہو کے سامنے آ جائیں گے اور آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کی ذات ہے کیا یاد رکھئے انسان جب بھی کوئی فیصلہ کرتا ہے اس فیصلے میں اپنا مفاد ضرور رکھتا ہے اپنا اور اپنے بچوں کا تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کیا ہیں کیا خوبی ہیں آپ میں کیا خامیہ ہیں جب ایک دفعہ یہ سب کچھ سامنے لکھا واہ جائے گا تو زندگی میں فیصلے کرنا آسان ہو جائے گا لوگوں کو اپنے راز نہ بتائیں احمق اور نادان ہوتے ہیں جو ہر ایک سے اپنے راز شیئر کر لیتے ہیں کہتے ہیں نا مرد سے اس کی تنخواہ اور عورت سے اس کی عمر کبھی نہ پوچھو ٹھیک ہی کہتے ہیں کیونکہ مرد اپنے لیے کماتا نہیں اور عورت اپنے لیے جیتی نہیں کیونکہ مرد اپنے لیے جیتی نہیں